بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیٹ کمپیوٹر کلاس نائن یونی نمبر ون دو ٹوپک اس انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم دیکھیں سٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم کہ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا it is important to understand the problem before jumping into the solution of the problem اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ سلوشن کی طرف جائیں کسی مسئلے کے حل کے لئے آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ problem ہوئی کیوں آخر وہ کون سی وجہات تھی جن کی وجہوں کی بنات پر ہماری یہ problem ہوئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے بغیرے میں understanding کرتے ہیں understanding سے یہ ہوگا کہ اس problem کو حل کرنا مارے لئے کیا ہوگا آسان ہو جائے گا understanding of problem usually include identification of the 5WS دیکھیں جب کسی problem کو آپ نے identification کرنی ہے تو آپ کے لئے identification 5WS بڑا ضروری ہوتا ہے اب یہ 5WS ہوتے گئے ہیں 5WS what, who, when where, why کیا ہوتے ہیں what, who, when, where اور why اگزیمپل کے دو پر کتاب کے اندر اگزیمپل دیئے کہ سپوز آپ کے کلاس ٹیچر نے آپ کو کسی سٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ ان سٹوڈنٹس کے ناڈیری بنائیں ڈریکٹری بنائیں جن کا نام capital letter A سے start ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا کہ جناب what list of student names started with the letter A کہ what مثلاً اس میں کیا ہے کہ جو ان سٹوڈنٹس کے نام لکھنے ہیں جن کے لیٹر capital A سے start ہوتا ہے جن کا نام capital letter A سے start ہوتا ہے کس کا بنائنا ہے سٹوڈنٹس کا ذاری بات ہے ہم ڈریکٹری کس کی بنا رہی ہیں سٹوڈنٹس کی when کب تک سبمنٹ کرنی within a week انہوں نے تاز دیا کہ within a week آپ نے سٹوڈنٹس کی ڈریکٹری سبمنٹ کرنی کہاں پر سکول کے اندر why بنا کیوں رہے ہیں to prepare ڈریکٹری of the students اب اگر آپ دیکھیں اس example کے ذریعے what, who, when, where, why اس کو 5WS میں انہوں نے کیا کر دیا divide کر دیا اس divide کرنے کا فیدہ یہ ہوا کہ اس problem کو understand کرنا کیا ہو گیا آسان ہو گیا جو کہ ہمارے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے جو ہےنا اس کو بسکس کرنا اس کو understand کرنا آسان ہے موسیقی